رائزنگ پاکستان اللہ تعالیٰ اور رب کی عنایت سے یہ ایک بہت ہی نامی گرامی پاکستان کے بھی اور مینول اکرامی سطح بھی بھی قاری ہیں الحضر یونیورسٹی سے یہ سرٹیفائیڈ ہیں اور اس کے بعد وزیراعظم کی تقریر سے پہلے جو آپ قرد سنتے ہیں وہ بھی قاری صاحب اس کے سعادت بھی حاصل کرتے ہیں ہم نے سوچا کہ یہ مزیدار کامبینیشن ہے ڈاکٹری کا بھی اور قرد کا بھی تو ڈاکٹر صاحب سٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں کہ بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا ہے بچپن سے قیرت کا شوق تھا سکول کالج میں تو آپ کا بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں بلکل تینکیو بہت مچ بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تو نہیں تھا حال باتہ بچپن سے قاری بننے کا شوق تھا لیکن میں سوچا تھا کہ میں اچھا بینکر بنوں گا لیکن میرے پیرینٹس کی خواہش تھی کہ میں جو ہے ڈاکٹر بنوں اور قیرات کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے وہ بہترین قاری ہیں اور بچپن سے بھوک ہو جب میں دیکھتا تھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو والد صاحب جب کسی پروریم پہ جاتے ہیں تو اکثر اوقات مجھے ساتھ لے جاتے تھے تو جب وہاں جا کے دیکھتا تھا کہ لوگ کتنی بابا کی عزت کرتے ہیں کتنے ان کا وقار ہے کتنے ان کے احترام کرتے ہیں لوگ تو بچپن سے مند میں یہ تھا کہ میں بھی بڑا ہو کہ اچھا قاری بنوں گا اچھا پڑھنے والا بنوں گا اور کس عمر میں آپ نے پھر ابلے والد سے ہی ظاہر ہے والد صاحب سے میں نے میں نے تقریباً سولہ سال کے عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس میں بھی بڑی ریاضت چاہیے یہ نہیں کہ آپ کا بس شوق ہے اور وہ کافی ہے تو ساتھ ڈاکٹری کی پڑھائی بھی بڑی سخت ہوتی ہے تو یہ سٹورنٹ لائف میں کیسے منیج کیا مشکل تھا مجھے بہت لیکن بچپن میں کیونکہ جو والد صاحب تھے وہ پڑھتے تھے قرآن مجید تو بہت ساری ایسی چیزیں جو میں نے بابا سے سیکھی اور آج تک وہ مجھے کام آتی لیکن سٹورنٹ لائف میں کیونکہ جو سکولز کی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی تھی ان میں قرآن کی جو ایکٹیوٹی تھی وہ میری جو ہے وہ سپیشیلیٹی تھی مجھے یاد پڑھتا ہے کہ میں جب پانچون کلاس میں تھا فیفت کلاس میں تو پہلا کمپیٹیشن میں نے اس وقت جو ہے ون کیا تھا اور جب میں نے پہلا کمپیٹیشن ون کیا اور پھر مجھے سکول والوں نے اور ٹیچرز نے جو میری حوصلہ افضائی کی جو میری جو مجھے داد دی تو میرے لیے بہت بڑی ایک انسپیریشن تھی اور وہی سے پھر وہ دیکھیں شاک کو جب داد ملے نا تو پھر وہ اس کو بوسٹر لگ جائے اگر آپ ڈسکریش کر دیں چاہے وہ کسی بھی طرح کا بچے میں ٹیلنٹ ہے یا فن ہے اگر اس کو بچپن سے ڈسکریجمنٹ مل جائے تو وہ پھر مرتا چلا جاتا ہے بلکہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ حوصلہ افضائی کریں اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کیونکہ بہت سارے ایسا ٹیلنٹ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے جو کسی اعتبار سے تھوڑا مخفی ہوتا ہے تھوڑا ہائیڈ ہوتا ہے اور جب آپ اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو وہ ٹیلنٹ جو ہے اکھل کر سامنے آتا ہے کاری صاحب ہم آپ کی موجودگی ہے اور رائزنگ پاکستان ہے یہ لائف میں تو صبح صبح کا وقت ہے لیکن آفٹرنون میں ری رن بھی ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے رائزنگ پاکستان کے پی ٹی وی کے ناظرین ہم بھی آپ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں اور ہم بھی شرف حاصل کریں سعادت حاصل کریں آپ کو سننے کے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَلِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق اللہ جزاکت اللہ سبحان اللہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بھی بڑے فقر سے آپ کے پروفائل میں بھی اور جہاں جہاں بھی اس فن کی بات ہوتی ہے تو الازھر یونیورسٹی کا کی سیٹیفیکیشن یا اس کی اکنالیجمنٹ کو بڑا مقام ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے اثر الازھر یونیورسٹی جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے اسلامی پوائنٹیو سے اگر ہم دیکھتے ہیں اور القدس انٹرنیشنل کانفرنس سکوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں جس میں میں نے پاکستان کی دمینگی کی اور میں نے وہاں پر جا کے مصر میں تلاوت کی اور جب میں نے تلاوت کی تو شیخ الازھر جو ہیں شیخ امام الطیب انہوں نے مجھے ازازی طور پر الازری قاری ہونے کا سیٹ فکیٹ دیا اور امریون قاری پاکستان کے جسے ازازی طور پر الازری قاری ہونے کا سیٹ فکیٹ الازری انیورسٹی کی طرف سے ملا اچھا یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ قیرت کے اندر کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ بہت سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے قاری کی کئی دفعہ بہت سلو سپیڈ ہوتی ہے کیا دو دو سکولز ہیں قیرت کے سکولز آف تھاٹ ہے یا دو دو انداز ہیں اس کے بارے میں ہاں بالکل بڑا ریلوینٹ کوئیسن آپ نے کیا بیسکلی قرآن مجید کو پڑھنے کے مرووجتین جو ہے وہ طریقے ہیں ایک ہم حضر بولتے ہیں جیسے آپ تراوی میں دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب جلدی جلدی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ حضر کا طریقہ کار ہے ایک جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو نماز کے دوران امام مسجد جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ تدویر ہے اسے یعنی کہ وہ تھوڑا سا یہ ان کے مائل ٹو موڈریٹ ہوتا ہے مثلا کہ بہت زیادہ سپیڈی بھی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ سلو بھی نہیں ہوتا تو اسے تدویر کہا جاتا ہے اور پھر ترتیل میں جیسے ابھی میں نے قرآن مجید پڑھا یا جب کسی بھی محفل کے شروع ان سے پہلے قاری صاحب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ ترتیل میں اور سب سے افضل جو ہے وہ ترتیل میں ہی پڑھنا ہے کیونکہ اس میں ٹھہر ٹھہر کے جب آدمی پڑھتا ہے قاری صاحب جب ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں تو وہ حروف کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے تلفز کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے تو قرآن میں بھی ہے کہ قرآن کو صحیح ٹھہر ٹھہر کر اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے اور میں تو خیر اس کو ایک اور انداز سے بھی دیکھتا ہوں کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا بھی جائے اور سمجھ کے بھی پڑھا جائے یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو بلکل ایک رٹے کی طرح پڑھیں گے تو شاید آپ اس کی معنی اور اس کا مفہوم جو ہے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے میں میرا خیال ہے ٹھہر ٹھہر کے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی بہت بہت پیاری بات آپ نے بہت زبردست بات آپ نے کہ میں اکثر دوستوں سے یہی کہتا ہوں اکثر پرائمز میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس سے اگلی بات بھی کروں گا اس پر عمل بھی کرنا ہوں جو بیسک جو قرآن مقصد ہے اچھا ڈاک صاحب آپ نے جیسے آپ نے فرمایا آپ نے سولہ سال کے عمر میں حفظ کیا اب ایک اچھا قاری بننے کے لیے کیا حفظ کرنا ایڈیشنل ایک سٹرنٹ بن جاتی ہے یا حفظ کرنا ضروری ہے یا حفظ کیے بنا بھی آپ ایک اچھے مستنت قاری بن سکتے ہیں حفظ کرنا ایسا سچ ہے قاری کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن اگر اس نے حفظ کیا ہو تو بہت ساری ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں اس میں ہو جاتی ہیں لیکن قاری کا مطلب کہہ ہے کہ مثلا کوئی وہ شخص جو ذابطے کے تحت تجوید و قرآن کے تحت قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے وہ زبانی کرتا ہے یا پڑھ کے کرتا ہے دیکھ کے کرتا ہے یا وہ زبانی کرتا ہے تو وہ قاری کہلائے گا اس کے لیے ایون کے آواز کی خوبصورتی بھی میٹر نہیں کرتی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری آواز خوبصورت نہیں ہے ہمارے گلے میں وہ سوز و گداز نہیں ہیں جو ایک جو قاری کی آواز میں ہوتا ہے جو اس کے گلے میں ہوتا ہے تو کیا وہ اچھے پڑھنے والے بن سکتے ہیں تو بالکل اس کا جواب بھی یہی ہے کیونکہ قرآن پڑھنا وہ ذابطے کے تحت ہے تجوید و قرآن کے تحت ہے اگر آواز کی خوبصورتی ہے تو یہ خداداد صلحیت ایڈیشنل چیز ضرور ہے لیکن اس کے لیے قاری بننے کے لیے آواز کی خوبصورتی کوئی ضروری عمل نہیں ہے اس لیہا سے ساچا لیکن گلے کا دھیان وغیرہ رکھتے ہیں آپ کو کوئی پرہیز وغیرہ بہت رکھنا پڑھا ہے مثل کیا نہیں کھاتے آپ مثل میں ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتا کوئر ڈرنکس نہیں پی سکتا بالکل اگر میں پیوں گا تو میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے متاثر ہوتا ہے یہ تو بڑا بہت مشکل ہے بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے کہ آپ کو بلے ہی خیال رکھنا پہتا ہے آج کل کے بچے بچیاں جو آپ جیسی شخصیات سے انسپائر ہوتے ہیں آپ جیسی یونگسٹر سے انسپائر ہوتے ہیں کیا کریں آپ انہیں کیا تجویز کریں گے کیونکہ آپ تو آن لائن میں دیکھتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ پرائیوٹلی بھی لوگ اپنا جناب انسٹاگرام پہ کہ جی آپ قرد سیکھنا چاہتے ہیں تو ٹیٹوریلز آویلیبل ہیں آپ آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں کیا راستہ کیا رہنمائی کریں گے بڑی بنیادی ایک چیز ہے اس ہی آپ کے سوال میں وہ مخفی ہے میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی بات کر لوں وہ یہ ہے کہ پہلی جو ریسپونسیبلیٹی ہے نا وہ پیرنٹس کی ہے ہوتا یوزلی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اگر سکولیں کے ہم بات کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انگلیش اس سے سیکھے جو نیٹیو انگلیش سپیکر ہو جس کا ایکسنٹ بلکل جبکہ اس کے برعکس جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ محلے کے قاری صاحب آتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں یا محلے میں جو خاتون جو بچوں کو جو فی سبیلیلہ قرآن مجید پڑھاتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے وہ قرآن مجید پڑھیں جبکہ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم ایک ایسے قاری صاحب کو جو مجود قاریوں ہوں جن کی تجوید اچھی ہو جن کے ایک نام ہو تو ہم بچپن سے اپنے بچوں کو ان سے قرآن مجید پڑھیں لیکن ہر بحلے میں تو ایسا قاری اویلیبل نہیں ہوتا بہت اویلیبل ہیں تھوڑا سا ڈھوننے کی بات ہے جب ہمیں ٹیوٹر اچھا مل سکتا ہے ہمیں سکول اچھا مل سکتا ہے جب ہمیں آپ اچھا میٹس میں اچھا نہ ہو تو آپ میٹس کا ٹیوشن بھی تو ڈھونڈتے ہیں آپ ڈھونڈتے ہیں تو آپ اچھے قاری بھی ڈھونڈ سکتے ہیں بات تو ترجیح کی ہے اگر ہماری ترجیحات جو ہے لیکن آن لائن اس طرح کے قاری اور بلکل اویلیبل ہیں بلکل اویلیبل ہیں بہت ساری جگہوں پر ہیں اویلیبل ہیں بس بات وہی ہے کہ اگر ہماری ترجیح ہو ہم ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتے ہیں بلکل ملتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے یعنی کہ آپ نے بچوں آپ نجوانوں کی بات کی تو کیونکہ میں تھوڑا سا اس کو بچوں کی ترویس نہیں لے گئی نجوانوں سے بھی پچھلا سٹیج بچپن سے شروع بچپن سے کیونکہ اگر بچے ایک اچھے قاری صاحب سے پڑھتے ہیں تو ان کا ایکسنٹ یعنی کہ بہت زبردستہ ہو جاتا ہے ان کی تجوید اچھی ہو جاتی یا دائیگی اچھی ہو جاتی تو اس کے بعد پھر آگے جب بھی بڑھیں وہ پھر کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہو ڈاکٹر بنیں ان کے پائلٹ بنیں کچھ بھی ہو لیکن اگر ان کی بنیاد اور اساس اچھی ہو بہتر انہوں نے کسی اچھے قاری صاحب سے پڑھا ہے تو ہمیشہ ہم اچھے جو ہے وہ تلاؤں کرنے والے بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھئے کبھی میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں کبھی قاری صاحب کہہ رہا ہوں میری ڈومین میں دونوں چیزیں تو بہت بہت شکریہ بہت انائیت آپ کی تشریف آوری اور آج ہمارے برکتیں بھی آئیں ہمارے شو میں اور رونک پڑھی آپ سے گفتگو بہت پرلطف رہی خوش رہیے جیتے رہی آپ